بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت میں اتنا کافی ہے کہ رمضان کے قضا روزے رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں اور جو روزہ پہلے تھا وہ پہلے جو بعد میں تھا وہ بعد میں اتنی اجمالی نیت بھی ہوگی تو قضا روزے ادا ہو جائیں گے لیکن آئندہ جب قضا روزے رکھیں تو احتیاط یہ کر لیا کریں کہ یہ دل میں نیت کر لیا کریں کہ پروپر باقاعدہ نا کہ میرے ذمہ جتنے قضا روزے باقی ہیں ان میں سب سے پہلا جو روزہ ہے اس کی قضا پھر جب دوبارہ قضا روزہ رکھنے کی نیت کریں تو میرے ذمہ جتنے قضا روزے باقی رہ گئے ہیں ان میں جو سب سے پہلا ہے اس طرح سے پروپر واضح نیت کر لیں یہ زیادہ بہتر ہے اور اب جو رکھ لیاں وہ ادا ہو گئے ہیں آئندہ کی بات کر رہوں لڑکی کا شادی کے بعد میں کے والوں کے لیے جوب کرنا میں اپنے گھر میں اکیلی گھر کا خرچ چلاتی ہوں جہاں میری شادی ہونے والی ہے وہ میرا جوب کرنا پسند نہیں کرتے کہ اگر میں شادی کے بعد جوب نہیں کروں گی تو میرے گھر کی ذمہ داری کوئی نہیں اٹھا سکتا کیا ایسی حالت میں میں اس شادی سے منع کر دوں یا گھر والوں کو اکیلہ چھوڑ دوں آئیشہ صاحبہ انڈیا سے دیکھیں اگر گھر میں آپ کا کوئی بھائی ہے یا کوئی بھی مرد ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں کما کے کھلائی یا لڑکی کی ذمہ داری نہیں ہوتی آپ اپنی شادی کی فکر کریں کیونکہ شادی آپ نے ڈیلے کر دی آپ کا فیوچر تباہ ہو سکتا ہے بعض دفعہ اچھا رشتہ فیوچر میں ملتا نہیں ہے اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سلے سے رشتہ ہی نہیں مل رہا ہوتا تو اگر اچھا رشتہ مل رہا ہے آپ اللہ پہ اعتماد کریں توقع کریں شادی کریں گھر کی جو ذمہ داری ہے وہ گھر میں کوئی بھی مرد ہے وہ اٹھائے تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اور اگر بلفرض گھر میں کوئی مرد ہے ہی نہیں یعنی کوئی مرد ہی نہیں ہے کمانے والا بعض دفعہ صرف بیٹیاں ہوتی ہیں تو بھی پھر لڑکی کے بجائے یہ ددیالی رشتوں کی ذمہ داری ہے مثال کے طور پر آپ کے والد اگر بوڑے ہو چکے ہیں تو چچا کی ذمہ داری ہے چچا بھی نہیں ہے تو چچا ساتھ بھائیوں کی ذمہ داری ہے کزن جو ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی پہ یہ مرد پہ ذمہ داری آتی ہے کمانے کی عورت پہ نہیں آتی ہے ذمہ داری تو پھر بھی کوئی نالائق ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو اور آپ کو ڈر یہ ہو کہ جو نابالغ بہن بھائی ہیں چھوٹے بچے وہ بھوکے مریں گے یا بوڑے ماں باپ کا کوئی سہارا نہیں ہے تو پھر یہ ایک شدید ایسی مجبوری ہے جس میں پھر آپ شادی کو ڈلے کرتے ہیں کیونکہ بوڑے ماں باپ ہیں اور وہ ظاہر ہے ان کو تو کچھ نہ کچھ تو چاہیے ان کو ایسے موقعے پہ بھی اگر آپ شادی کر لیں گی گناہ گار پھر بھی نہیں ہوں گی تو اس میں پھر یہی ہوگا ہم آپ کے سسرال کو مشورہ دیں گے کہ لڑکی کو جوب کرنے دیں وہ اپنے لیے تھوڑی کر رہی ہے وہ تو اپنے گھر والوں کے لیے کر رہی ہے تو پھر یہ ان کو دل بڑا رکھنا چاہیے ایسے موقعے پہ کہ بھائی وہ دیکھیں کہ مجبوری ہے بہن بھائیوں جو کمائی نہیں سکتے تو مجبوراں پھر آپ کما رہی ہیں تو پھر آپ شادی کو ڈیلے کر دیں اور کیونکہ پیٹ بھرنا بھارل پہلے ضروری ہے تو بلکہ اس قربانی پہ انشاءاللہ آپ کو سواب ملے گا لیکن گھر میں کوئی بھی مرد اگر موجود ہے تو پھر آپ شادی کریں اور یہ مردوں کے کندوں پہ ڈالیں کہ بھائی یہ تمہارا ہیڈک ہے یہ میرا ہیڈک نہیں ہے جب سر پہ پڑے گی تو وہ کچھ نہ کچھ کریں گے انشاءاللہ اچھا یہ تو آپ کے واقعی ایسے حالات ہو سکتے ہیں لیکن میں ایسے گھروں کو جانتا ہوں کہ باپ بھی کما سکتا ہے جوان بھائی بھی کما سکتا ہے لیکن چونکہ لڑکی کی بہن کی سیلری ٹھک ٹھاک آ رہی ہے گھر میں تو اس کو شادی نہیں کرنے دیرے اس چکر میں تو یہ حرام خوری ایک طرح کی یہ موں کو لگ گئی ہوتی ہے مردوں کی کہ عورتوں کی کمائی تو وہ پھر پیڑے کھانا شروع کر دیتے ہیں تو مردوں میں غیرت پیدا ہونی کی ضرورت ہے یار تم خود کرو تم بہنوں سے کموا کے تم ان کی شادی میں رکاوٹ بن رہے ہو تو بھئی اس کی شادی کرو اس کو رخصت کرو گھر سے اس کی نیچرل لائف اس کو گزارنے دو تو اس کے پیسوں میں نظر رکھیوی ہوتی ہے کہ جیتنا کما کے لاری ہے بعض اچھی جوب کر رہی ہوتی ہیں اچھی پوست پر ہوتی ہیں پھر سسرال ان سے بڑے نالائق ہوتے ہیں وہ شادی اس چکر میں کر رہے ہوتے ہیں کہ بہو کما کے لاکے کھلائے گی ہمیں چونکہ اچھی پوست پر ہے سب بغیرتی ہیں جو مختلف نام ہیں بغیرتیوں کے بغیرتوں کے تو کوئی اصول ہوتے نہیں ہیں غصہ ہی آتا ہے ہمیں موسیقا